اللہو 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 تمہارے اوپر تمہاری اولاد کا تمہارے لڑکوں کا تمہاری لڑکیوں کا حق یہ ہے کہ انہو من کا یہ آپ کے جز ہیں آپ کی اولاد آپ کا جز ہے اور یہ آپ ہی سے منصوب ہیں اگر دنیا میں یہ اچھا کریں گے تو ماں باپ کو اچھا کہا جائے گا اگر دنیا میں یہ برا کریں گے تو ماں باپ کو برا کہا جائے گا تو اس کا مطلب ہے امام فرمانا چاہتے ہیں یہ تمہارے اجزاء ہیں تمہاری طرف منصوب ہیں اور ہر چیز ان کی تمہاری طرف منصوب ہوگی دنیا میں چاہیے اچھا کریں چاہیے برا کریں اور آپ کو جو اولادی و انہ کا مسئولون آپ مسئول ہیں امام فرماتے ہیں مسئول کا مطلب کیا ہے آپ جو ہیں وہ ایک امین ہیں آپ کے پاس امانت رکھی ہے یہ جو اولاد ہیں نا عزیزو یہ اولاد تمہاری ملکیت نہیں ہے یہ اولاد تمہارے پاس امانت پروردگار ہے امانت خدا ہے تمہاری ملکیت نہیں ہے پھر غور سے سن لیے اولاد ملکیت نہیں ہے اگر اولاد ملکیت ہوتی تو قبر میں اولاد کے متعلق سوال نہ کیا جاتا سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ امانت خدا ہے آپ کی ملکیت نہیں ہے دوسرا مسئلہ امانت میں اور حدیعے میں یہی فرق ہے حدیعے کے بارے میں سوال نہیں ہوتا لیکن امانت کے بارے میں سوال ہوتا ہے ملکیت کے بارے میں سوال نہیں ہوتا امانت کے بارے میں سوال ہوتا ہے اور اگر یہ آپ کے پاس امانت نہ ہوتی تو اگر آپ کبھی بچے سے پریشان ہو جائیں تو کیا بچے کو مار سکتے ہیں کیا بچے کو قتل کر سکتے ہیں کیا بچے کا گلہ گھوٹ سکتے ہیں نہیں گھوٹ سکتے اگر آپ نے اپنے بچے کو مار دیا تو یہ دنیا میں بھی آپ مجرم بنیں گے شریعت میں بھی آپ مجرم بنیں گے اس لیے کہ آپ کو باپ بنایا ہے امین بنایا ہے مالک نہیں بنایا ہے آپ اولاد کے مالک نہیں آئے آپ اولاد کے امین آئے امانت دی گئی ہے آپ کو بس آپ اچھے امین بن کے دکھائیے اس کے بعد کہتے ہیں تم سے سوال ہوگا اس کے بارے میں اور پھر ایک عجیب جملہ کہ اس کو آپ کے اوپر ضروری ہے سب سے پہلے بچے کو عدب سکھائیے بچے کو عدب سکھائیے معدب بنائیے تہذیب دیجئے حیوان اور جانور نہ پالیے اپنے بچوں کو عدب سکھائیے امان فرماتے ہیں واجب ہے آپ کے اوپر اپنے بچوں کو عدب سکھانا اور اپنے رب کی طرف رہنمائی کرنا اپنے پروردگار کے بارے میں بتانا اپنے خالق کے بارے میں بتانا اپنے مالک کے بارے میں بتانا کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ بچے اچھا کریں گے تو آپ کو سوا ملے گا اگر یہ بچے برا کریں گے تو آپ کو عزام ملے گا اس لیے کہ بچے آپ کے تابع ہیں جیسا آپ سکھائیں گے آپ نہیں دیکھتے کیا اگر آپ حسین حسین کرتے ہیں تو ایک سال کا بچہ جو بے شعور ہے وہ بھی اپنے سینے پہ ہاتھ ایسے مار لیتا ہے اس کا مطلب ہے جو آپ کو دیکھ رہا ہے وہ آپ کے ساتھ کر رہا ہے کبھی آپ نے دیکھا تین چار سال کا بچہ ہو گیا آپ مسلحے پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو بچہ بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھنے لگتا ہے اس کا مطلب ہے آپ نیک کام کریے بچوں کے سامنے ان کو عدب سکھائیے جب آپ ان کو عدب سکھائیں گے تو یہ بچے معدب بنیں گے یہ بچے تہذیبی آفتہ بنیں گے تو امام نے فرمایا یہ تمہارے جز ہیں امام نے فرمایا ہر اچھی بری چیز ان کی آپ کی طرف منصوب ہے تیسری چیز امام نے فرمایا آپ مسئول ہیں آپ سے ان کے بارے میں سوال ہوگا کہیں پہ لگا کے آئے بچوں کو کونسا دین بتا کے آئے کونسی شریعت بتا کے آئے بچوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے یہ تم سے سوال ہوگا اس کے بعد فرمایا اسے عدب سکھاؤ پانچوہ جملہ فرمایا امام نے اپنے رب کی طرف اس کی رہنمائی کرواؤ بتاؤ اسے تمہارا رب کون ہے تمہارا معبود کون ہے تمہارا پربردگار کون ہے یہ حقوق تو بیان کیے امام سجاد نے